سوال نمبر ایک مردوں میں قرآن کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سوال نمبر دو عورتوں میں قرآن کی پہلی حافظہ کون تھی؟ جواب جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر تین سب سے زیادہ احادیث کن صحابی نے روایت کی ہیں؟ جواب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال نمبر چار ابو حریرہ کا مطلب کیا ہے؟ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب چھوٹی بلی والا اور ان کا اصل نام عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ عنہ تھا سوال نمبر پانچ حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب دو پہلی حدیث نبوی اور دوسری حدیث قدسی سوال نمبر چھے حدیث نبوی اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی ہوئی باتیں حدیث نبوی ہیں اور قرآن کے علاوہ اللہ کا کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا حدیث قدسی ہیں سوال نمبر ساتھ قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف اور کافر چچا ابو لہب کو سوال نمبر آٹھ پولیس کا محکمہ کن صحابی نے قائم کیا؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال نمبر نو قرآن مجید میں برائی کی ماں یعنی ام الخبائز کا نام کس شیئے کو دیا گیا ہے؟ جواب شراب کو سوال نمبر دس امیر المؤمنین کے لقب کا آغاز کب ہوا؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اس ویڈیو کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اسی کے ساتھ گوڑبائی دوستو موسیقی موسیقی موسیقی